دھاککڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام ریس خان بار بار آپ سے کہتا ہوں آپ لوگ بھی بور ہو سکتے ہیں کہ خبر اصل میں وہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے دیکھ رہی ہے خبر اصل میں وہ ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور میڈیا کی ذمہ داری ہے پترکار کی ذمہ داری ہے کہ اس خبر سے آپ کو رو برو کرائے لیکن بھونپو میڈیا کے اس دور میں اس کے دلال چاٹوکار اور دنگائی بن چکے پترکار ان خبروں سے آپ کو رو برو نہیں کراتے ہیں بلکہ سامنے جو دکھ رہی خبر ہوتی ہے اسے بھی آپ سے دبانے اور چھپانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں لیکن دھاکڑ خبر کبھی کبھی اپنے ہاتھ آزمانے کی کو کوشش کرتا ہے تاکہ آپ لوگ مان لیں کہ ہاں دھاکڑ خبر پترکارتہ کرتا ہے اور اکرم ریش خان کچھ پترکارتہ کی ای بی سی ڈی جانتا ہے اس نے دو چار پانچ سال پترکارتہ میں گزارے ہیں ایسی یہ خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دعویٰ کرتا ہوں بھونپو میڈیا کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار ایسی خبر آپ کو نہ دکھائیں گے نہ بتائیں گے الہاباد کے یعنی کہ اتر پردیس کے پریاغ راج کے سس پی کو سس اس کے بعد بھی ان نام کی ڈی ایم اور ایس پی کے خلاب کوئی کاربائی نہیں کی جا رہی ہے تو اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کوئی دور دور کی بات نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں سیدھے الہاباد یعنی کہ پریاغ راج کی طرف تو پریاغ راج کی بات کر رہے ہیں جسے سنگم نگری کہا جاتا ہے یہاں کے سس پی ابھی تک ہوا کرتے تھے ابھیشت دکشت ان پر آروپ لگایا گیا ہے پریس ریلیز جاری کر کے یوگی سرکار کے ذریعے اور کہا گیا ہے کہ وہ برشتہ چار کو بڑھاوہ دے رہے تھے نیوکتی کے نام پر پیسہ کمارے تھے تھانے دار کو کہاں بیجنا ہے دروگہ کو کہاں بیجنا ہے ان سب سے پیسہ وصول رہے تھے اس کو بڑھاوہ دے ر رہے تھے شاسن کے دیشتہ نردیس کے مطابق وہانوں کی چیکنگ نہیں کر رہے تھے یہی نہیں پریاغ راج یعنی کہ الہاباد میں لگاتار ہو رہی ہتیاں پر بھی بانکش نہیں لگا پا رہے تھے یعنی کہ لگاتار اپراد بڑھ رہا تھا اس کے چلتے ان کو فوراں تتقال پرباو سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو سوال یہیں کھدا ہوتا ہے کہ کسی آئی پی ایس کو اتنی آسانی سے آئی ایس کو اتنی آسانی سے سسپینڈ نہیں کیا جاتا ہے تو ابھی شیخ دکشت کو س ہوشیاری سے کام لیا ہے آدھتینات یوگی کی سرکار نے اس نے ان پر سیدھا ایکشن لینے کے بجائے چھیں آئی پی ایس کو پہلے ادھر سے ادھر کیا یعنی کہ چھیں زلو کے ایس پی بدلے اسی کے ساتھ ان پر بھی گاز گرانے کے بعد بھی بہت زیادہ سفدانی بڑھ دی ان کے اسطان پر کسی تھاکور کو چارج نہیں دیا اگر کسی تھاکور آئی پی ایس کو چارج دے دیتے تو میڈیا میں سرکیا بن جاتا اور اس سرکار اس پر گھر جاتی چارج دیا پھ کو سسپینڈ کر کے برہمن کو چارج دیا اس چیز کو ایسے بیلنس کیا اور چھیں آئی ایس آئی پی ایس ادھر ادھر کیے اور اسی فیصلے کے دوران ان کا سسپینشن کر دیا ہے بتا دیں آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کسی آئی ایس آئی پی ایس کا اتنی آسانی سے سسپینشن نہیں کیا جاتا ہے نیلمبر نہیں کیا جاتا آپ نے دیکھا کانپور والے معاملے میں انند دیو جو وہاں کے ڈی آئی جی تھے ان کی تو بقائدہ تصویر آئی وکاس دوبے کے کیشئر یا اکھا جانچی جے واجبے کے ساتھ پھر بھی ان کے خلاب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پھر بھی ان کو سسپینڈ نہیں کیا صرف ان کو اٹھا کے وہاں سے پی ایس ای ڈال دیا گیا ہمیشہ آئی ایس آئی پی ایس والے معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے جو آئی ایس ہوتے ہیں ان کو مکھیالے سے سببند کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آئی پی ایس ہوتے ہیں ان کو بھی سببند مکھیالے سے کر سکتے ہیں لیکن ان کو اٹھا کے پی ایس ای ویس ای میں ڈال دیا ج جاتا ہے وہاں پڑے رہتے ہیں بس یہ ملائی والی چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن ان پر اس طریقے سے گاز نہیں گرائی جاتی ہے تو ابھی شیک دکشیت پر گاز گرائی گئی ہے سرکار نے خود ذمہ داری لی ہے پریس جاری کر کے بتایا وہ بریسٹہ چار کو بڑھاوا دے رہے تھے وہ بانچ چیکنگ نہیں کر رہے تھے وہ بینکوں کی سرکشہ نہیں کر پا رہے تھے وہ جو اپراد بڑھ رہا تھا پریہ گراج میں اس پر انکش نہیں لگا پا رہے تھے اب دوسری تصویر دیکھ یہ وہاں سی بی آئی ریپورٹ بھیج رہی ہے سفارش کر رہی ہے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے انہوں آپ کو یاد ہوگا انہوں یاد نہیں ہے تو کلدیب سنگھ سنگر آپ کو ضرور یاد ہوگا جس پر ریپ کا اور ہتیا کا آروپ ثابت ہو چکا ہے وہ دوشی ٹھہرائے جا چکا ہے عمر قید کی سزا اس کو مل چکی ہے وہ اس پورے اماملے کو لے کر دلی کی تیس ہزاری کوٹ سے دلی آئی کوٹ جا چکا ہے اپیل کرنے کے لیے دوش ثابت ہونے کے بعد اس کی صدسیتہ بھی سماکت ہو چکی ہے آج انہوں کی پہچان اسی کے نام سے رہ گئی ہے شاکسی مہراج وہ بلاتکار کے آروپی ویدائے کلدیب سنگھ سنگر وہ بلاتکار اور ہتیا کا دوشی تو اب یہاں کیا ہے کہانی وہ تھوڑا سا سمجھ لیجی یہاں پہ تین آئی ایس اور آئی پی ایس افسر کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے سی بی آئی نے سی فارس بھیجی ہے آہ یوگی سرکار کو کے اندر سرکار کو لیکن ابھی تک جو میڈیا ریپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے کون کون وہ ادھیکاری ہیں اور کن کن کے خلاف سی بی آئی نے وہ کاروائی کی مانگ کی ہے وہ میں ایک ایکر آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ آپ کو بتائے گا کہ مہلہ ادھیکاری چاہے ڈی ایم ہو مہلہ ادھیکاری چاہے اس پی ہو پھر بھی اس زلے کی مہلہیں اس زلے کی بچیاں محفوظ نہیں ہو سکتی ہیں یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے بھوپو میڈیا کے اندر سب سے زیادہ اینکار پترکار جو ہیں مہلہیں بیٹھی ہیں لیکن آج پورے دیش میں اتر پردیش میں دیکھ لیجے مہلہوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ ٹھیک اسی طریقے کے نیریٹیو ہے جو لوگ بات کرتے ہیں مہلہوں کو آگے ہونا چاہیے تو ضرور ہی نہیں ہے مہلہوں کے آگے ہونے سے مہلہ سرکشت ہو جاتی ہے یہ بھی دھیان دیجئے کہ مہلہ ہی وہ مہلہ ہوتی ہے جو گرب کے اندر اپنی بہو کے بچے کو مربا رہی ہوتی ہے یعنی کہ ساس کے روپ میں ہوں ننند کے روپ میں ہوں چاہے وہ خود مہلہ ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی پیٹ میں رکشہ نہیں کر پاتی یعنی کہ مہلہ کی سب سے بڑی جو دشمن ہوتی ہے اسے کہنے میں کوئی دورائے نہیں ہوتی ہے وہ مہلہ ہی ہوتی ہے تو یہاں ایک آئی ایس اور دو آئی پی ایس کے خلاف کاروائی کے لیے لکھا گیا ہے ڈی ایم عدیتی سنگھ جو دو ہزار نو بیچ کی آئی ایس آفیسر ہیں اور ان دنوں ہاپڑ میں وہ ڈی ایم ہیں چوبیس جنوری تاریخوں پر دھیان دیجئے گا چوبیس جنوری دو ہزار سترہ سے لے کے چھبیس اکٹوبر دو ہزار سترہ تک وہ انہوں کی ڈی ایم رہی ہیں اسی دوران اس لڑکی نے اپنے ساتھ ریپ ہو جانے کی بات کہی تھی لیکن ڈی ایم کے رہتے ہوئے کوئی کاروائی نہیں کی گئی یہ دیکھے گا مہلہ ڈی ایم ہے ورطمان میں یہ ہاپڑ کی ڈی ایم ہے سی بی آئی نے ان کو دوشی پایا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی ویدھائے کپکش لیا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے دوسری تصویر پسپانجلی سنگھ حدیتی سنگھ پسپانجلی سنگھ 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 کے حساب سے سمجھ جائیے گا کون ہوگا دو ہزار چھے کی آئی پی ایس ہیں اور ان دنوں یہ جو ہے ایس پی ہیں ریلوے میں یعنی کہ گوراکپور کے اندر یہ تینات ہیں اور حال ہی میں جولائی کو انہیں ڈی ای جی کے پد پر بھی نیوکت کر دیا گیا ہے انہوں کو پرموشن بھی دے دیا گیا ہے یہ ستائیس اکٹوبر دو ہزار سترہ سے تیس اپریل دو ہزار اٹھارہ تک انہوں کی ایس پی رہی ہیں اسی دوران وہ لڑکی کا معاملہ آیا تھا لیکن انہوں نے بھی اس بچے کی کوئی مدد نہیں کی مہیل آفسر بیٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو اب تیسی تصویر دیکھ لیجئے نیہا پانڈے دو ہزار نو بیچ کی آئی پی ایس آفیسر ہیں ان دنوں کینڈری ہے جو پرتی نیوکتی پر وہ آئی بی میں تینات ہیں وہ پانچ پروری دو ہزار سولہ سے چھبیس اکٹوبر دو ہزار سترہ تک انہوں کی ایس پی رہی تھی یعنی کہ ان کے رہتے بھی یہ معاملہ ان کے سنگیان میں آ چکا تھا انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اب سی بی آئی نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے بتا دیں اس سے پہلے سی بی آئی شفی پور کے جو ڈی ایس پی ہیں کور بہدر سنگھ ان کے خلاف چارشیر داخل کر چکی ہے ماکی کا جو تھانے دار ہے جس کا نام ہے دھرم پرکاش شکلہ اس کے خلاف چارشیر داخل کر چکی ہے اور اسی طریقے سے ایس آئی دگویجے سنگھ کے خلاف بھی اس معاملے میں چارشیر داخل کر چکی ہے کہ ان سب نے بدھائک کے دباؤں میں کام کیا اس مہیلہ کی کوئی مدد نہیں کی اسی طریقے سے ایڈیشنل ایس پی اسٹ گجا سنگھ پر ساتھ کے خلاف بھی کاروائی کی مانگ کی ہے سفارش بھیجی ہے سی بی آئی نے لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی ریپورٹ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو تو سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ علاہ بعد والے کو تو سسپینڈ کر دے رہے ہو جی اور یہاں جب سی بی آئی لکھ کے بھیج رہی ہے حالانکہ سی بی آئی جو اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے وہ اب سال بار بعد لکھ کے بھیج رہی ہے سال بار بعد تو لکھ کے بھیج رہی ہے سی بی آئی یہ حال ہے سی بی آئی کا سال ڈیڑھ سال بعد جانچ کرنے کے بعد کہ انہ دیکھاریوں کی لاپروائی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا یہ ایک تصویر بھر رہی تھی مجھے لگا کہ آپ کو روبر اکرائے جائے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مددے لیکن میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضی فلال ابھی مجھے دیں اجازت